بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دنیا کے عرب پتی لوگ پیسے کی نمائش میں پاگل ہو جاتے ہیں اور جب یہ پاگل پن سر چر کر بولتا ہے تو یہ لوگ عجیب اور فضول چیزوں پر پیسے دریا کی طرح بہا دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ ایسی فضول چیزوں کے بارے متاؤں گا جن پر بلینرز نے عرب روپے لگا دیئے نمبر ایٹھ ملین ڈالر سکل جب لوگوں کے پاس بے تہاشا پیسہ ہوتا ہے تو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جیسا کہ دو ہزار سات میں امریکن عرب پتی نیکولاس کیج نے ایک سکل یعنی دھانچے کے لیے دو لاکھ چھتر ہزار ڈالر یعنی پاکستانی چار کرو روپے خرچ کر ڈالے منگولیا میں ڈانسور کے ایک سکل کی نمائش کی گئی سکل کو امریکن بلینرز نے ملین ڈالرز میں خرید لیا بدقسمتی دیکھئے کہ بعد میں پتا چلا کہ یہ سکل ایک چوڑی شدہ ہے جسے ایک شخص نے نمائش کیلئے رکھا تھا اور اس نے یہ سکل چوڑی کیا ہوا تھا اس پر نیکولاس کیج کو ڈائنسور سکل آتھارٹیز کو ہینڈ آور کرنا پڑا اور نیکولاس کے چار کرو روپے فضول میں ضائع ہو گئے نیکولاس کیلئے تو شاید اتنے روپوں کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوگی اس لئے انہوں نے آرام سے سکل آتھارٹیز کو دے دیا اور نہ ہی نیکولاس نے چوڑ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جس نے یہ چورایا تھا دوستو بے شک انگنت پیسہ لوگوں کو پاگل کر دیتا ہے یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی آج دیکھ بھی لیجئے کئی لوگ گروہ میں پیٹس کو پالتے ہیں اور ان پیٹس سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈاگ کے لئے 3.2 ملین ڈالرز کا ڈاگ کالر بھی خرید لیتے ہیں جو تقریباً 24 کرو روپے بنتے ہیں ملین ڈالرز ورس کے ڈاگ کالر بنانے کے علی کمپنی کا نام ہے آئی لوف ڈاگ ڈائمنڈز ڈاگز کے اس طرح کالر بنانے میں 12 ہفتے لگتے ہیں اور ان کالرز میں 1200 ڈائمنڈز لگائے جاتے ہیں دوستو ہانگ کانگ میں ہر سال ڈاگز شو ہوتا ہے جس میں مختلف مہنگے ڈاگز رکھے جاتے ہیں اس شو میں ایک کتہ 4.5 ملین ڈالرز میں فروخت ہو گیا وجہ یہ تھی کہ اس ڈاگ کے کالر میں ڈائمنڈز کا کام کیا گیا تھا نمبر 6 شارٹ دوستو ہم اچھی سے اچھی شارٹ زیبتن کرنا پسند کرتے ہیں شارٹ کی سیلیکشن میں کلرز سب سے زیادہ ایم ہوتے ہیں لیکن کوئی کتی مہنگی شارٹ زیبتن کر سکتا ہے لیکن 2013 میں انڈین ٹیکسٹائل ٹائکون اچانک نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گئے وجہ یہ تھی کہ دھتا بھوگے نے ایک شارٹ بنوائی جو 22 کارٹ پیور گولڈ سے بنی ہوئی تھی اس شارٹ کو بنانے میں چار کلو گرام سونے کا استعمال ہوا جب پوری شارٹ گولڈ کی ہو اور بلاسٹک کے بٹن ہو تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دھتا بھوگے نے اس شارٹ کے بٹن ایکسپنسیف کرسٹل سے بنائے اور تو اور اس شارٹ کے لیے میچنگ سونے کا بیلٹ بھی بنایا گیا اس شارٹ کے لیے دھتا بھوگے نے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے خرچ کر دیے اور دوسری طرف انڈیا میں کرونوں لوگ بھوک اور افلاس سے مار رہے ہیں اسی سال گینیز بوک آف ورلڈ رکار نے ان کا نام سب سے مہنگی شارٹ پینے والے انسان کے طور پر اپنے بھوک میں دچ کر دیا جب اس قدر ایکسپنسیف شارٹ دھتا بھوگے پینتے ہو تو بھلا چوڑ اور ڈاکو ان کو نشانے پر کیوں نہ رکھے دو آزار سولہ میں دھتا کے گھر پر ڈاکو نے دھاوا بولا اور وہ دھتا کے گھر سے قیمتی سونے کا سمان لے کر گئے اور ساتھ ساتھ دھتا کو بھی مار کر چلے گئے نمبر 5 ٹوائلٹ پیپر ٹوائلٹ پیپر سب سے ارڈنری چیز ہے کئی لوگ خود کو امیر دکھانے کے لیے ایسے ٹوائلٹ پیپر یوز کرتے ہیں جن پر ڈالرز کے نوٹ پرنٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ شوقے لوگ خود کو امیر دکھانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پیور گول سے بنے ٹوائلٹ پیپر اپنے واش روم میں رکھ دیتے ہیں یہ 22 کیرٹ گول سے بنا ٹوائلٹ پیپر ہے جو بلینرز واش روم میں لگا دیتے ہیں اس کی مالیت 1.2 ملین ڈالر ہے یعنی 2 کرو روپے کا یہ ٹوائلٹ پیپر ہے لیکن یہ عام ٹوائلٹ پیپر سے مہنگا تو ضرور ہے لیکن کارا مدھرگز نہیں ہے ایسا صرف بلینرز مہمانوں کو دکھانے کے لیے سا کرتے ہیں اور گول سے بنے ٹوائلٹ پیپر رکھ دیتے ہیں شورلی یہ دنیا کی سب سے یوز لگس ٹھنک ہے جس پر ملین ڈالر خرچ کی گئے یہ سچ میں ہم حاقت ہے نمبر 4 سمارٹ فون دوستو نیا سمارٹ فون لینا ہو تو ہم مہنگے سے مہنگا اور اچھے سے اچھا سمارٹ فون رہنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن یہ جو فون آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا فون ہے اس کی ورث ہے 15 ملین ڈالر یعنی پاکستانی روپوں میں 112 کرو روپے در حقیقت یہ آئی فون 5 ہے جس کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی پوری کی پوری باڈی کو پیور گول سے بنایا گیا ہے اس سارے ری ڈیزائننگ پروسس میں 40 دن لگے تھے اس آئی فون کے ہوم بٹن کی جگہ چپیس کیرٹ پیور ڈائمنڈ سے بنا فلا لس کٹ لگایا گیا ہے اس سمارٹ فون کی سائٹ پر چھے سو ڈائمنڈ لگائے گئے ہیں اس آئی فون میں 135 گرام 24 کیرٹ گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے حتیٰ کہ اس پر اپل کا لوگو بھی دوبارہ سے بنایا گیا ہے اور اس میں ڈائمنڈ کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ استعمال میں آئی فون 5 جیسا ہی ہے لیکن پیسہ دکھانے کے لیے بلینرز کچھ بھی کر سکتے ہیں نمبر تھری سائنٹیفک نورس دوستو اگر آپ بل گیرز جتنا امیر ہوں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی خرید سکتے ہیں چاہے ایک کاغذ کے ٹکرے کے لیے آپ کو تیس میلین ڈالر کیوں نہ خرج کرنا پڑیں اس کی مثال اس پیپر کی ہے یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ اولٹ پیپر ہے جسے دنیا کے امیر ترین انسان نے تیس میلین ڈالر میں بائی کیا یعنی پاکستانی روپو میں یہ پیپر پچاس کرو روپے کا ہے اسے بل گیرز نے بائی کیا یہ ایک تاریخی پیپر تھا اور تاریخی لحاظ سے اس کی امپورٹنس تھی لیکن اب یہ یوز لیس ہے لیکن پھر بھی بل گیرز نے اس کو بائی کرنے کے لیے پچاس کرو روپے بہا دیئے نمبر تھری ایکسپنسیف ہاؤس دوستو مکیش امبانی انڈیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے اور پوری دنیا میں یہ ففت نمبر پر سب سے امیر انسان ہے جہاں بھارت میں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں وہاں مکیش امبانی کے اس گھر کو دیکھئے جو دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے یہ ستائیس منزلہ گھر اس کی مالیت ون بلین ڈالر ہے اس گھر کی دیکھ بال کیے چھ سو ملازم رکھے گئے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس گھر میں موجود نہ ہو سویمنگ پول سے لے کر سپورٹس کمپلیس تک ہر چیز اس گھر میں موجود ہے دوستو اس گھر کے چھے فلور ایسے ہیں جنہیں صرف مکیش امبانی کے گھاریوں کے لیے مختص کیا گیا ہے اس گھر کے اوپر چھے ہیلی پیڈ موجود ہیں اور یہاں تک کہ امبانی کا ذاتی ہیلتھ کیر یونٹ بھی اسی گھر میں موجود ہے بکیش امبانی اس قدر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی کا کارڈ دو لاکھ روپے کا تھا سارے کارڈ نہیں بلکہ صرف ایک کارڈ کی مالیت دو لاکھ روپے تھی پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ شادی پر کتنا خرچا آیا ہوگا نمبر ٹو گولڈ بات دنیا کے کئی لوگوں کے باتھروم میں بات تب ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن امریکن بکسر مائک ٹیسن کے گھر میں پیور گولڈ سے بنا بات سٹب موجود ہے اور درستی طرف عرب شہزادوں کے گھروں میں پوائلیٹ سیرز بھی سونے سے بنی ہوتی لیکن یہ بات بھی اب بہت پرانی ہو چکی ہے اب بلینرس کے ہاں پورے کے پورے باتھروم سونے سے بنے ہونے کا رواج ہے اس کی جیتی جاگتی مثال ہے یہ گھر جو انگلین کے چارلس ٹیٹ میں موجود ہے اس گھر کے باتھروم میں دو ٹپ سونے کے موجود ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک پورا باتھروم سونے سے بنا ہوا ہے اس کی مالیت ہے تیس کروڑ روپے اتنا مہنگا باتھروم بنانا جہاں انسان اپنی گنگی ہی دور کرتا ہے سچ میں ہماکت ہے نمبر ون ہیر کٹ دوستو اگر ہمارے بال بر جائیں تو ہم چند سو روپوں میں یہ کام کروا دیتے ہیں اور اپنا ہیر کٹ کرواتے ہیں بعض اوقات ہم کسی سالون سے ڈاکر ڈیسنگ کروا دیتے ہیں لیکن برونائی کے سلطان کی تو بات ہی الگ ہے ان کا ہیر سٹائلس لندن سے بلائے جاتا ہے جو سپیشل سلطان کی کٹنگ کرتا ہے یہ جو آپ سلطان کا ہیر کٹ دیکھ رہے ہیں اس پر تیس لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اس ہیر ڈریسر کا لندن سے بڑائی تک کا سفر اور کھانے پینے اور رہاش تک تمام خرچے برونائی کے سلطان پی کرتے ہیں اس ہیر کٹ کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس پر تیس لاکھ روپے ہر مہینے خرچ کیے جاتے ہیں